بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ٹالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے حامیوں نے کپیٹل ہلگ پر دھاوا بول دیا اور سیکیورٹی حصار توڑتے ہوئے امارت کے اندر داخل ہو گئے امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے حامیوں کی بڑی تعدار رکاوٹیں اور سیکیورٹی حصار توڑتے ہوئے واشنگٹن میں واقعہ کیپٹل ہلگ کی امارت کے اندر خز گئے پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کر کے آنسو کیس کے استعمال کیا گیا جبکہ مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر خارج والا سپریک کیا گیا وزیراعظم کے موون خصوصی برائی طوانہ تابشگوہر مصطفی ہو گئے ذرائقہ مطابق تابشگوہر آئی پی پیس کے ساتھ مذاکرات میں سخت موقف اپنائے ہوئے تھے اور آئی پی پیس کو اضافی ادائیوں کے پیسے پاپس کروانا چاہتے تھے ذرائقہ کہنا ہے کہ تابشگوہر تابنائی کے شعبے میں اہم کردار نام ملنے پر بھی دلبرداشتا تھے اور انہوں نے اپنا سطیفہ ووٹس اپ کے ذریعے پھیجا مستبلی نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ وزیراعظم قوم کے باپ کی مانند ہوتا ہے اور انہیں وہاں ضرور جانا چاہیے تھا جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ سانیہہ مرد انتہائی افسوسناک اور دل ہلا دینے والا واقعہ ہے بے گناہ مزدوروں کا بے ہیمانہ قتل کیا گیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے لیکن حکومت بے ہیسی کا مظاہرہ کر رہی ہے سانیہہ مجھ پر پوری قوم سوگبار ہے اس معاملے پر سیاست نہیں کرنا چاہتی پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کا پلیئر ٹراف دس چنوری کو منخد ہوگا جس کے لیے پی ایسل انتظامیہ نے فرنچائز کو چار سو سے زیادہ کھلانیوں کے فیرس پیجی ہے تاہم بیرسے کھلانی کو اپنی اپنی نیشنل ٹیموں کے ساتھ تیوٹیز کی وجہ سے مکمل دستیاب بھی نہ ہونا ٹیموں کا کامبینیشن بنانے کے لیے زیادہ سوچنے پر مجھبور کر رہا ہے پی ایسل کا چھٹا ایڈیشن بیس سروی سے بائیس مارچ کے درمیان کھیلا جانا ہے اور اس دوران تقریباً ٹیم انٹرنیشنل سیریز میں مصروف ہوگی جس کے وجہ سے متعی ٹاپ پلیئرز پوری پی ایسل کے لیے دستیاب نہیں ہوگی یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزٹ کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی تیجئے سیرت بلوش کو اچھاست اللہ حافظ